دیکھ رہا چاہیو تھا دجال جے فتنے کھو ازاں بافود رہو اے حدیث میں چیدو نبی سے فرمائو تا آخری زمانے میں موجی امت کے دجال جے فتنے کھو واقف کندھا کرو پارا فرمائیو روزان و صبح جو سورت کافجو ست آیتوں اٹھ آیتوں پر اندھا کرو الحمدللہ اللذی انزل لابدیل کتاب ولم یجال لہو عوجا قیما لینزر باسا شديدا من لدن ویبشر المؤمنین الذین یاملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ما کذین فی ابدا وینزر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لعابائیم کبرت کلمة تخرج من نفوائیم ان يقولون الا کذبا فلعلك باغع نفسك لا آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث ازفا انا جعلنا ما على الارز زینة لها لنبلوهم ایهم ماسا وملا وَإِنَّا لَجَائِلُونَ مَا عَلَيَّا سَعِيدًا جُرُزًا اَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَافِ بَرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا اِذَا وَالْفِتْيَةُ الْكَافِ فَقَالُوا رَبَّنَا وَآتِنَا مِنْ لَدُ الْكَرَحْمَةِ وَأَيِّلَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا مجھے نبی فرمائے جے کو مجھے امتی روزانوں اعایت فجر جی نمازہ کھاں پڑی کر زمدوں انشاءاللہ مجھے انہیں امتی کے اللہ دجال جے فتنے کو محفوظ فرمائے دعا کے واللہ آسان کے دجال جے فتنے کو بچائے آخری زمانے میں دجال پیدا تھی نبی صاحب فرمائے جہاں زمانے میں دجالیں دو وہ چالی یا دی ہیں دجالیں تیران دران دی ہیں چالی یا دی ہیں اگالی توجہ ثابت ہو سمجھ میں چیتھو تا دجالات چنہ وار ہو تھا نبی صاحب فرمائے ایک روڈی انسال جو بیوڈی چہن مہینن جو باکی دی ان جا ایک روڈی انسال جو تھی دجال جہ نہیں دو ایک روڈی انسال جو بیوڈی چہن مہینن جو باکی دی ان جا چالی اے دی ان جا نبیز ہم فرمائے اللہ تعالیٰ دجال کے ایڈی تاقت برنیru جو آسمان کے حکم کندو تمی وزاد آسمان میں می وزاد زمین کے حکم کندو یہ بجو جو چھٹے جو بجو چھٹے جور جو بجو چھٹے سارن جو بجو چھٹے انہیں وقت میں زمین مو بجو بار نے کیلے جو سنگو تھی مجھے سنگوں میں کیلے ایڈی اللہ تعالیٰ دجال کے تاقت برنیru یہ زمین میں کبرستان میں چی کر حکم کا دو کم بیزن اللہ اتھی اللہ حج حکمہ سا وہ پان رکھے اللہ حسنہ ہی دو وہ دجال پان رکھے اللہ حسنہ ہی دو اتھو اللہ حج حکمہ سا وہ کبرہ ماں مردو اتھی پان دو وریو نکھے جانو مریو انت وریو ساگو مریو دو ستر ہزار ساون پٹکن سا یہودی انہیں ساگڑ ہوندہ ساوا پٹکا ہوندہ ستر ہزار یہ مولوی ہوندہ ساون پٹکن وارا ستر ہزار انہیں ساگڑ ہوندہ یہ کہ انہیں جی تائید کرنے دعا کیا اللہ انہیں ختنے کو بچائے فرمو جے نبی فرمائے انہ زمانے میں بھی آرام و جاہد ہوندہ نبی صاحب فرمائے ایک لو شخص ایک لو مسلمان دجال انہ کے جاندو تو بودھا پچھا انہ کو پچھا کر دو منعنما کیران او مسلمان موئے جاندو تو دجالان تو قذابان تو کوروان او چاندو ما اللہ ہوا او بنو چاندو تسانجو اللہ حرائے بکھوں پاکا تو اکھے کھوں کانوں کانوں بھی اللہ ہوتی دو آج پر تو اکھے کھوں کانوں کانوں بھی اللہ ہوتی دو آج پر عدیس میں جے دو نبی سے فرمائے ہو انہ کے کاتس آئی ہیں مہدہ کندو دجال انہ کے کاتس آئی ہیں مہدہ کندو دیکھو عدو جدہ بھی عدو جدہ لکھے ماؤں پویاں ہوتا دجالا ستر ہزار ساون پٹکن سا یہودی انہ ساں گنو جندہ باقی چاہتا مولی انہ ساں گنو ہوتا ہے جیکے چند آتا اللہ ہوتا اے نسندہ پیا نبی سے فرمائے ہو دجال انہ مومن کے کاتس آئی ہیں مہدہ کندو ایک رو عدو جدہ کندو بھی عدو جدہ وری انہ بنین ادل کے پانے میں ملائیں دو تو وری جے رو تھی پاندو دجال چند بھلا ہانے تمنیو تمہا اللہ ہاں نبی سے فرمائے ہو موجو امتی مومن موعد دجالا کے چندو ہانے تمہوں کے یقین تھی ہو تتو کورو دجالا چند نبی سے فرمائے ہو حق دفو وہ مارے سکندو بھی دفو مارا جی انہ کی طاقتا نتی بھی دفو ہتھو ہی نوعدائے سکندو او چند سا ہانے تمہوں کے یقین تھی ہو تتو پکو دجالا ہانے دسو موکے مار وہ بھی یہ رہنے دے ودہ دو تک ودی نہ سکندو انہ کے جرہ تھی نتی انہ کے کچھ چیسا گے دعا کہو اللہ فتنے کھو بچائے نبی سے توہیہ سکھے وزیف لنوہا تو روزانو فجر جی نماز اکھاں بعد یہ صورت کاف وارم منڈوارم آیا تم پر اداکے ہو اللہ توہیہ سکھے نہیں دجالا جی فتنے کھو بچائے یہ حدیث میں جئے تو نبی سے فرما مجھے عالم انتے لازمہ تب دجالا جی فتنے کھاں مجھے امتا کھے آگاہ ہو سو انہوں وقت جی کے علماء ویٹھان قولی دری سے یہ مجھے وائز بودی جاتی ہے یہ وہاں گا ہر جائے تھی یہ وائز کجام ہے جی تے درس نہیں تو انہوں کے آگاہ کرتے ہوئے دجال ایندوں جی رو سو صورت کاف جی منڈوارم آیا تو پر اداکے ہو نہیں روزان ازا نمازہ کی کونڈا پر اداکے ہو تو پر اداکے ہو